پاکستان تحریک انصاف میں پھوٹ پڑ گئی کئی رہنما ایک دوسرے کے دشمن بن گئے پاکستان تحریک انصاف کے دبنگ رہنما رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت نے عمر ایوب کے پاتھی کے سکرچی جنرل کا عہدہ چھوڑنے کا خیر مقدم کرتے ہوئے شبلی فراز سے بھی استیفے کا مطالبہ کر دیا عمر ایوب کے استیفے کے اعلان کے بعد اپنے ایک بیان میں شیر افضل مروت نے کہا کہ پاتھی کے اہم عہدوں پر فائز چند دیگر افراد کو بھی عمر ایوب کی پیروی کرنے چاہیے شبلی فراز کے استیفے سے ہی پاتھی قبضہ مافیا کے چنگل سے ازاد ہوگی اپنے بیان میں شیر افضل مروت نے کہا کہ شبلی فراز کو پاتھی عہدے سے ہٹایا گیا تو وعدہ کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف وقت کی ضرورت کے مطابق اٹھے گی شیر افضل مروت نے کہا کہ پاتھی کارکن مجھے دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے مطالبے کے حق میں آواز بلند کریں شیر افضل مروت نے پاتھی قیادت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پاتھی ایک بھی کام پورا کرنے میں ناکام رہی بانی پی ٹی آئے امران خان جیل میں ہیں اور منڈیٹ کی بازیابی عبید دور ہے جبکہ ہماری خواتین اور رہنما بھی جیلوں میں بند ہیں شیر افضل مروت کا مزید کہنا تھا کہ ہم عوام کو ایک عظیم تحریک کے لیے متحارک کرنے میں ناکام رہی ہیں بلنے کے نشان و محسوس نشستوں سمیت کئی مثالیں ہیں جہاں پاتھی قیادت ناکام رہی شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ پاتھی کو کور کمیٹھی اور سیاسی کمیٹھیاں فیورٹ عظم پر مشتمل ہوتی ہیں اور پاتھی کے فیصلے میرٹ پر نہیں ہوتے واضح رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکیٹی عمر ایوب اپنے عہدے سے مصطافی ہو گئے ہمار ایوب نے سیکیٹی جنرل پی ٹی آئی کے عہدے سے مصطافی ہونے کا خط ٹویٹ کیا جبکہ انہوں نے شیئرمن مرکزی فائنانس بوٹ پی ٹی آئی کے عہدے سے بھی اسلیفہ دے دیا واضح رہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے اختلافات سامنے آئیں اور 21 ارکان قومی اسمبلی نے الگ گروب بنانے کا اندیا دیا تھا اس سے قبل ذرائع نے بتایا کہ تحریک انصاف کے راہنما اور رکان قومی اسمبلی شہریار افریدی کے اسطیفے سے متعلق بیان کے بعد 27 ازائد مہمران قومی اسمبلی نے اسطیفوں پر مشاورت کی جبکہ شاندانہ گلزار اور شرفزر مروت سمیت متعدد مہمران نے پاتھی قیادت تین اہلی پر احتجاج بھی کیا تھا